اس کے بعد کرونا آ گیا پاکستان وہ ملک تھا جس نے اپنی قوم کو ہم نے جو فیصلے کیے اپنی قوم کو کرونا سے بھی بچایا اور اپنی معیشت بھی بچائی دنیا یہ مانتی ہے دنیا کس طرف جا رہی تھی ہم نے دنیا کے مخالف فیصلے کیے اور آج دنیا کہتی ہے کہ جو پاکستان نے اپنے لوگوں کو کرونا سے بچانے کے لیے فیصلے کیے تھے وہ سب سے بہتری ہی تھے آج ہمیں مانتی ہے دنیا ہم نے اس دور میں ایکسپورٹ پاکستان کی تاریخ کی ریکارڈ کی سب سے زیادہ ٹیکس پاکستان کا کٹھا کیا اس ٹیکس سے دس دس روپے ہم نے پٹرول اور ڈیزل کم کیا پانچ روپے یونٹ بجھنے کی ڈیزل 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 ڈیکسٹان کی ریکارڈ ایکسپورٹس اس پل کے اندر کبھی اتنا زیادہ زراد کے اندر پیسہ نہیں آیا گندم کی ریکارڈ مکہی ریکارڈ چاول کی ریکارڈ فصل وہ ملک جس کے جو زراد کا ملتہ پہلی دفعہ کسانوں کو اس طرح کا پیسہ ملا آئی ٹی جو نوجوانوں کا جو مستقبل ہے ریکارڈ آئی ٹی کی ایکسپورٹس کی ہر چیز میں ہم ان سے آگے ہم وہ ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ اپنے بچوں کا مستقبل سوچتے ہوئے موسم کی تقدیلی اس کو بچانے کے لیے پہلے ایک عرب درخت پختونخواہ میں اگائے اب دس عرب درخت سارے پاکستان میں اگانے جا رہے ہیں اپنے بچوں کا مستقبل بچانے کے لیے ہمیں دس ڈیمز دس ڈیمز شروع کی ہیں پاکستان میں پچاس سال کے بعد بڑی ڈیمز بن رہی ہیں ممن ڈیم دوزار پچیس میں جو سارے پشاور کے علاقے کو انقلاب آ جائے گا وہاں زراعت میں بھی پشاور کے لوگوں کو پانی بھی ملے گا اس کے بعد دس ڈیم اس کے بعد باشا ڈیم دوزار اٹھائیس تک بنے گی جو پاکستان کا جو پانی ہے جو ریزور ہے وہ دکنا ہو جائے گا اس سے اور زمین کاشٹ میں آئے گی اس سے اور زیادہ انشاءاللہ ان آج اس ملک میں ہوگا اس سے انشاءاللہ اور خوشحالی آئے گی تو آخر میں سواد کے لوگوں ذرا مجھے اب آپ نے ہاتھ اٹھا کے بتانا ہے کہ کیا ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی ہاتھ نیچے کرو ابھی میں بتاؤں گا کیا آپ تیار ہے کہ ایک گین سے میں تین وٹیں گھرا ہوں اور یہ جو یہ جو لوگ ہیں نواز شریف باہر بیٹھا ہے اچھا یہ ذرا سنیں کبھی اپنے ٹیلی فون کے اوپر کبھی گوگل کر کے دیکھیں کہ کبھی ہوا ہے تین دفعہ ملک کا پرائیم منسٹر اس کے پچے باہر بیٹھے ہیں ارب اور روپیہ کی پراپیٹیز میں بیٹھے ہیں